موسیقی کلیوپیٹرا ایک ایسا نام جس نے مدھے پوروے یوروپ، ایجپٹ اور ادھر آفریقہ کی راجنیتی میں بہت گہرا اثر ڈالا ہے یہ وہ شخصیت ہے جس کے چرچے اس کی مردیو کے دوہجار سال بعد آج بھی ٹھمنے کا نام نہیں لے رہے کہتے ہیں کلیوپیٹرا بے حد خوبصورت تھی اتنی خوبصورت کہ اگر کوئی اسے دیکھ لے تو اس کی خوبصورتی کو جیون پریانت بلا نہیں پاتا تھا قدرت نے اس پر اسیمیت سندرتہ لٹائی تھی کہا جاتا ہے کہ وہ جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی چطور سریعنترکاری اور خطرناک تھی اس نے ستہ کے لیے ہر وہ حرکت کی جسے ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور جیون پریانت کلیوپیٹرا کے سیکڑوں پوروسوں کے ساتھ ساری رکھ سبند رہے تھے تو آئیے جانتے ہیں ٹولیمائک ایجپٹ کی آخری ایکٹیو رولر کلیوپیٹرا ساتھ کے بارے میں کلیوپیٹرا کا جنم 79 عیسیٰ پورو میں ایجپٹ کے ایلیکسانڈریا میں ہوا تھا کلیوپیٹرا ایک کریک نام ہے جس کا مطلب ہوتا ہے گلوری آف فادر یعنی پیتا کا گورا کہتے ہیں کلیوپیٹرا جب 17 سال کی تھی تب اس کے پیتا جی کا نیتن ہو گیا اس کے پیتا ایک راجہ تھے اور قائدے سے ان کی ساری ملکت اور ان کا ایمپائر کلیوپیٹرا اور ان کے بھائی تولیمی میں بڑھ جانے والا تھا اور پراشد مشر کی پرمپرہ کے انسار وہ اپنے ہی بھائی کی پتنی بننے والی تھی لیکن ستہ اور سامراجے کے سنکرس کے چلتے اسے اپنے ہی ملکت سے ہاتھ دھونا پڑا اور وہ اپنے راجے سے بھاگ گئی لیکن اس نے ستہ پانے کا ساحس نہیں کھویا تھا کلیوپیٹرا کے اگیتواس کے درمیان ہی اس کی ملاقات جولیر سیجر نام کے راجہ سے ہوئی جولیس رومن ایمپائر کا راجہ تھا جب اس نے کلیوپیٹرا کو پہلی بار دیکھا وہ اس کی خوبصورتی کا قائل ہو گیا اور کلیوپیٹرا نے بھی جولیس کو اپنی خوبصورتی کے مایاجال میں فسا کر اس کو اپنا دیوانہ بنا لیا کلیوپیٹرا نے جولیس کو وہ سب کچھ دیا جو وہ چاہتا تھا اور اس کے بدلے جولیس کو مصر پر ید کرنے کے لیے اپسایا اور ٹھیک ویسا ہی ہوا جولیس سیجر نے مصر پر ید کر تولیمیر یعنی کلیوپیٹرا کے بھائی کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور کلیوپیٹرا کو مصر کی رانی بنا دیا یہ تھی کلیوپیٹرا کی راج نیتی میں آنے کی اور ستہ پانے کی شروعات مشر کی پتھا کے انسار تب راجاؤ کے ونشج بھائی بہنیں آپس میں سادھی کرتے تھے اس لیے کلیوپیٹرا کو رانی بننے کے بعد اپنے ایک اور چھوٹے بھائی کے ساتھ سادھی کرنے پڑی لیکن کلیوپیٹرا خود اکیلی ہی ستہ کرنا چاہتی تھی اس لیے اس نے اپنے چھوٹے بھائی یا یوں کہے کہ اس کے پتی کو مروا ڈالا اور اس کی اور ایک چھوٹی بہن کی بھی ویش دے کر ہتیا کروا دی مشر کی سروے سروہ اور ستہ دیش رانی بنانے کے بعد جولیس سیجر کلیوپیٹرا سے شادی کر اسے روم کی رانی بنانا چاہتا تھا لیکن رومن پرجا اس کے ویرود میں تھی اس کارن کلیوپیٹرا سیجر کی محض ایک رکھیل بن کر رہ گئی جولیس سیجر سے کلیوپیٹرا کو ایک بیٹا بھی ہوا تھا کلیوپیٹرا یہ چاہتی تھی کہ اس کی ستہ صرف مشر تک نہ رہ کر روم تک بھی پہنچے اور وہ رومن سامراج کی رانی بن جائے جس کے چلتے جولیر سیجر کے ایک جنرل اینٹھونی کو اس نے اپنے مایاجال میں فسایا اور جنرل اینٹھونی کا بھی کلیوپیٹرا کی خوبصورتی پر دیل آ گیا اینٹھونی کے ساتھ وہ کافی سمیتک رہی اس کے ساتھ سادھی بھی کی اور اینٹھونی کے تین بچوں کی ماں بھی بنی اور سمی آنے پر اینٹھونی کے ساتھ مل کر کلیوپیٹرا نے رومن سامراج جولیر سیجر کی ہتھیا کروا ڈالی سیجر کی ہتھیا کے بعد اب روم کی راجغادی کا وارث تھا جولیر سیجر کا لڑکا اوکٹیوین سیجر اوکٹیوین سیجر کو روم کا اگلا سمراج نہ بنیا جائے اس کے لیے اینٹھونی نے اور اس کے ساتھیوں نے روم میں پرچند ویروت کیا اس وقت کلیوپیٹرا نے بھی اینٹھونی کا ساتھ دیا اور دونوں نے مل کر رومن کے ساتھ یوت کیا لیکن اوکٹیوین سیجر کی فوز کے سامنے وہ ٹک نہیں پائے اور کلیوپیٹرا اپنے ستر جہاجوں کے ساتھ یودستل سے واپس مصر بھاگ آئی اور بعد میں اینٹھونی بھی اس کے پیچھے چلا آیا ادھر اوکٹیوین سیجر کسی بھی حال میں غدار اینٹھونی کو سجا دینا چاہتا تھا اس لیے اس نے کلیوپیٹرا کو ہتھیار بنایا اور کلیوپیٹرا نے اب اوکٹیوین سیجر کے ساتھ مل کر اپنے ہی شہر الیکزینڈریا میں اینٹھونی کی ہتھیا کر دی اینٹھونی کی ہتھیا کرنے کے بعد کلیوپیٹرا ایکٹیوین سیجر کو بھی اپنی مایہ جال میں فسانا چاہتی تھی اور رومن سامراجے کی مہارانی بننے کا اپنا سپنا پورا کرنا چاہتی تھی لیکن اوکٹیوین سیجر کلیوپیٹرا کی موہ جال میں نہیں فسا اور اس کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کیا جیسا ایک ستروں کے ساتھ کیا جاتا ہے اور کلیوپیٹرا کے میرسے پر آکرمن کر اسے جیت لیا اور اب کلیوپیٹرا اکیلی تھی دردر کی ٹھوکرے کھا رہی تھی اور اپنے کچھ جان پہچان والے ساتھیوں کے ساتھ چھک کر رہ رہی تھی کلیوپیٹرا کی مردیوں کیسے ہوئی یہ آج تک ایک راج ہے کچھ اتحاس کاروں کا کہنا ہے کہ اوکٹیوین سیجر نے کلیوپیٹرا کی ہتھیا کروائی جھککی کچھ مانتے ہے کہ کلیوپیٹرا نے خود اپنے سریر پر سرپدنس لے کر آت مہتیا کی تھی اور کئیوں کا ماننا ہے کہ وہ اتیشہ ماترہ میں مادک درویوں کا سیوند کرنے سے مری تھی سچ آخر کیا ہے آج تک ایک رہش ہے لیکن ایک بات تیہ ہے کہ لگبک 49 سال کے آس پاس اس کی مردی ہوئی تھی کہتے ہیں کہ خود کو خوبصورت بنائے رکھنے کے لیے وہ ویویت پرانیوں کے دودھ کے مشرن سے نہتی تھی اور کئی جھڑی بٹیوں کا بھی اپنے شریر پر اپیوگ کرتی تھی یہاں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کالی ویدیاؤں سے ہمیشہ کے لیے اتنی خوبصورت رہی تھی حالانکہ اس جمانے پر یہ سب باتوں پر وشواش کرنا عام مانا جاتا تھا لیکن یہ بات سچ ہے کہ وہ جنم سے ہی بہت خوبصورت تھی اور اپنی خوبصورتی کو ہتھیار بنا کر اس نے کئی انعیتی کام کیے اور کئی لوگوں کی ہتھیا کی اور کروائی ساتھ ہوتا ہے اور اپنے جیون کے آخری سمائے میں وہ بیبس لاچار اکیلی اور بہت ہی کٹھن پرستیتیوں سے گجری اور انت میں 49 سال کی عمر میں موت کو پیٹ گئی